ایک سو بطاڑی انگتے دسمہ شبط ستگلو مہاراج ماجر آگدی وار دے مچ گرنانک دیو جی کرپا کر رہے نے اے ساری وار ہی پہلے پاسشا دی ہے جے کتے سلوک محلہ دوجہ تیجہ چوتھا آئے بینے تاں ہو پوڑی جڑی ہے ہمیشہ پہلے پاسشا دی ہی ہم دی ہے پر بوتے سلوک پہلے پاسشا دے ہی اس وار دے وچائے نے آؤ ستگرنانک دیو جی تانگرنانک دیو جی بخشش کا دہے نے محلہ پہلہ سلوک سو جی ویا جسمان بسیا سو وے تانگرنانک دیو جی مہاراج سچ پاسشا فرمو دے نے اوہی پرش سنسارت جیوندہ جیدے مانوے چو باہی گروہ بسیا جیوندیاں دے گھنٹی بھی چو بندہ اکال پرخ باہی گروہ ماندے نے جبیں مہراج نے بچن کیتا ہے جننی مرجی اچھی کڑ ہوئے پڑے علیہیہ ہوئے رانگ چنگا ہوئے جاتی اچھی ہوئے سب کچھ اچھا منیا پر جے پرمیشن آڑ پیار نہیں تا انہوں ستگرو کہنے مرکت کہیا نان کا جے پریت نہیں پگونت ماندے اندر پرماتمہ نوں مساؤن دا اوپر اللہ بچپن تو لے کے آپاں نے کرنا سی پر جے آپاں آج سارے جانے بچار کے دیکھئے پہ اپنے ماتا پتہ نے کنی کا بانی پڑی ہے وہ برلے برلے دے ماتا پتہ ہن جڑے بانی وچ پیار رکھ دینے دو تہاں آپاں حلاتا نوں جان دیں ہیں او دو پرانے آنے ہونا دے ماتا پتہ نے کنی کا ایس پاسی تھی آن دیتا ہوئے گا سو ایس طرح کرنے دے ناڑا گیا کہ پرچار نے بدنا سی سکھ قوم نے پرفولت ہونا سی جتے آپ پانچوں نے پہنچنا گربانی نو جنو پڑ دے ہیں گربانی بہت سکھرا نو شون دی چوتھے پات دی مالک ساچکھنڈ دی بانی ترکی بانی ہسی جی بھلے بہت تھلے ہیں آئیوں گرنانک دیو جی مہاراج کہنے نے نانک ابرنا جیو ہے کوئی اور کوئی کہنے دے جیوندہ نہیں ہے جی وہ کہے کہ میں جیوندہ ہاں انہوں جیوندے ہیں دے گھنٹی وچے گرنانک دیو جی گرو انگر دیو جی گرو گراند صحیح جی نہیں ماندے وہ کہنے نہیں یہ ساڑے لی جیوندہ نہیں سوم ہوا جس منوں بسارے کہنے وہ مرے ہاں دی گھنٹی چھے ہو جاندہ ہے جیڑا ماندے وچے پرمات مان بسار بندہ جی جیو ہے پات لبتھی جائے سب حرام جیتا کچھ کھائے جی نام جپن تو بینا کوئی بندہ ہے وہ جنہ کچھ کھاندہ ہے سارا ہی کہنے حرام دا کھانا کھاندہ کیونکہ جی نام تو بینا جیوندہ تھا وہ دی پات آبرو عجت لے رہی ہے کٹ رہی ہے بعد نہیں دہی سو جنہیں مہاراں نے لکھیا سانکھ مورک اندھ کھور سانکھ چھور حرام کھور حرام دیاں کھور کھان باڑے ایسے سنسار دے اندر لوگ کہیں کہ کرت تو بینا ویسے ہی کہ تو گلت تنگ نڑ پیسہ کما کے کھان دے آدھی ہو جاندے نہیں انہوں کہیں دے نہیں جیڑے کرتی گریسکی گرسکھ نے نام جپن والے نے دسواند کر دے نے حق ساچدی کمائی کھان دے نے اے اپدیش اونا لئی نہیں ہے اے صرف اونا لئی اپدیش کیتا ہے جیڑے لوگ گلت تنگ نڑ پیسہ کما دے نہیں کیوں کئی بارا آپ نے تے سارا اپدیش نہیں جاندہ سارا نہیں ٹھوکدہ کہن تو پاو کہ آپ آپ نے ماندے اندر ہونہ آنتا شکارن ویچ تکڑی دے ہوتے پنگٹی نوں اک پاسے وہ دے اپدیش نوں بے کے اک پاسے اپنے جیون نوں لے کے تولنا ہے کہ میں اس پنگٹی دے ہدا آرتے اپنے جیون نوں چلایا ہے کہ نہیں راج رنگ مال رنگ رنگ رتا نچے ننگ راج دے اندنوں تے مال تاندہ اول پدار سدے رنگ نوں اندنوں پا کے بڑی آئی جڑی ہے اتیادی سارے جلے رنگ نے ان اندہ میں چھ رتا ہویا ننگ تو پاو ہندہ کانڈ مورک اتوہ ننگ ہندہ بے شرم نچ رہا بے شرم کس نوں کہا جنہیں اپنی شرم لا دیتی پا ہمیں بے شک وہ بستر پہنے ہوئے نے تاں بھی اپنے کئی بندیاں نوں کہے نیا ان انگجیا کردہ کیا ساڑے مطلب کہہم تو پاو ہندہ کہ اوہو بے شرمی دے نار راج دے رنگ بچ تے مال تاندہ دے رنگ بچ ہمیشہ واسطے کرے ادھر کرے ادھر داوڑ دا پھردہ نچ دا پھردہ ماتی کو پترا کیسے نچتا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے سنیں بولیں دوریوں پھرتا ہے جب کش پاوت تب گرب کرتا ہے مایا گئی تب رون لگتا ہے نانک ٹھگیا مٹھا جائے وین ناوے پات گیا گوائے مراجی فرمو دے نہیں ٹھگیا مٹھا ایک دہ ہندہ ٹھگیا گیا ایک ہندہ مٹھا ہندہ لٹیا گیا اے انسان لٹیا پھٹیا گیا بلکل ہی کنگال ہو گیا نا تا بندے کڑے دے کڑے باہر لا کچھ ہے نا اندر لا اندروں شکھی نہیں تے باہر بانا نہیں اندر نام نہیں باہر بانی نہیں نہ بانا کچھ بھی نہیں ہے دے پاس اے اس کر کے سرگروہ کہنے سنسار دے اندر آ کے اندروں تا انو لٹ لیا کام کرو لو موہنکار نے اس دے ہی انتر پانچ چور بس ہے وہ پنجہ چودہ نہیں دے اندروں جڑا امرت سی شب گنا دا نام دا اور اچھیا چیجاں سی انہ دے اتے اپنا کرجہ کر کے سریر نو کھانا شروع کرتا کام کرو دے کائیں کو گلہ جو کنچن سوہا گرتا دے اتے ایسے تران جیڑا پٹیا جا رہا ہے دس میں پاس چنج میں بچن کیتا جدن تو کر دے بچوں کیس کٹنے شروع ہو جان اون دن تو اس کروں سکھی دی جاڑ کٹی جاندی پٹی جاندی بس ایس کر کے نا تا ایدہ انتریب پدارت بچیا کوئی نا ایدہ کر بچیا لٹیا پٹیا جا رہا مہارا جی ایسا ایدہ نڑ کیوں ہویا کام کرو دے ٹھگانے نو کیوں لٹیا مہارا جی گرنانک دے جی فرماؤ دے نے وین ناو ہے پات گیا گواہ ہے پر میشہ دے نام جپے تو بینہ اپنی عجت گواہ کے دنیا چو چلیا گیا کیونکہ اصل عجت جیڑی بن دیا اور نام کر کے بن دی عجت دو تراندی ہندی ہے جو میں مہارا جی نے ستمی پوڑی جب جی ساتھ کیا جاس کیرت جاگلے ایک ہندہ جاس لوگ کی تھوڑے موت ایڑی گلکن بڑا بھی بہت چار دی کلا جی بڑا کرتا ہے کرتا ہوں کرتا بندہ فول جاندہ جنو بندہ اتھو چلیا گیا بعد ویچ پھر کہنا ہے فالتو دا بندہ پھر وہ دے نندہ شروع کر دینی وہ اصل عجت نہیں ہندی کیرتی ہندی ہے پیٹھ پچھے بھی کوئی کیرتی کرے لوگ کہنے دیکھو جی وہ بندے دی پیٹھے سون دیا ہس ہی نہیں کہنے دے موں کے بھی عجت بنے پیٹھ پچھوں بھی ساڑھی کوئی عجت کرے انہوں کے انہیں عجت اصل پھر پر لوگ ویچ جا کے ریرے درگہ کہنا کو آؤ بیٹھا در صبح دے ہو پر لوگ ویچ جا کے بھی جی دی عجت بنے اکے جا کے ہو دی جائے 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 سر لوگ ہووے انہوں کے انہیں اے عجت وڑا گیا ہے کبیر سنتموے کیا روئیہ جو اپنے گرے جائے روحو ساکت باپرے جو ہاتھ ہے ہاتھ بکائے محلہ پہلا کیا خد ہے کیا پیدا ہوئے جا مانا ناہیں سچا سوئے چنگے پدار تھا دے کھانے ناڑ کی سوکھونا ہے کوئی سوکھ نہیں ہندہ ہے ہاتھ سونے سونے کپڑیاں دے پہنے ناڑ کی سوکھونا ہے جا مانوے چو سکھے دا نام بسے ہی نہیں آپاں جی ناو متھا تیک دیں روز کرانچ فوٹوں ہاں لائیں بڑیاں بڑیاں پنجہ صاحب جانے ننکانہ صاحب جانے ہیں سلطان پور صاحب جا کے متھا تیک دیں ہیں بڑے مان ناڑ کہنے ہیں ساڑھے گرنانک دیو جی سچے پاسشاہ تنگرنانک دیو جی او گرنانک دیو جی دی پنگتی ہے جنہاں ناو آپاں کہنے ساڑھے گرنانک دیو جی او گرنانک دیو دا اپدیش چو انتیان نال سنئیے کہ میں گرنانک دیو جی نو مندہ ہاں ایک گلے ہندی گرنانک دیو جی دی کہی ہوئی گلوی مندہ ہے کہنے وہ تا نہیں مندہ ہے گرنانک دیو جی نو مندنا لگ گلہ ہے پر مندنا اسلوے چوہی جڑوں نا بچن مندنا جنہاں مہرائی نے آبی بچن کیتا ہے کہ سلام جواب دو میں کرے منڈوں کو تھا جائے نانک دو میں کوریاں تھائے نہ کائی پائے ہن گرنانک دیو جی کہنے جاں مان نہ ہی سچا سوئے او پرماتمہ جنہاں ماندے وچھ تیرے وسیعہ ہی نہیں گر سکھا تک کی کھان نالتے کی کپڑے پان نال کی تیرا بن جانا ہے کی کپڑے ہی سوکھندے نہیں کی کھانا پینے ہی سوکھندہ ہے لوکی کہنے جنے کھادا پیتا نو دنیا جھ کادا آیا جی براتان دے بچ جننے مرگی مٹھے آئی رکھ دو جے ماریاں چی جانا رکھو کہنے کے ساڑی سیوائی نہیں کیتی لوکی مارے کھانے نو مارے پیننے نو مارے بولنے نو چنگا سامنے دینے کال جو گتے بچ پر اسی گر سے کھان سانو پدیش ہے کہ نام نو حردیش بسونا ہے کیا میوہ کیا کیا گوڑ مٹھا کیا میجدہ کیا ماس کی جو میوے کھالے درائی فروٹ کھالے بہت سارے ہیں کہنے درائی فروٹ روڑ دے نہیں بہت دو کھا رہے ہیں پیر کی ہو جو گرنان صاحب کہنے دے کہ او کھالیا گوڑ کھالیا مٹھا کھالیا کھانڈ کھالی گوڑ تو مطلب گوڑ مٹھے تو مطلب مٹھے آئی ہرے ایک چیز مٹھی جو دنیا چاپا راس لے لے کے کھاننے ہیں یہ سارے پدار کھالے تاں کی ہویا میجدہ ہندہ بری کاٹے دے سموسے کھالے بری کاٹے دے جلیبیاں کھالیاں میجدے تو بڑیاں ساریاں چیجیاں کھالیاں تاں کی ہویاں آتے ماس کھالیاں تاں کی ہویاں گرنان کے دیو جی کہیں دے نہیں لوگ کی کہنے ماس کتھے منہ کیتا بانی چھے ایک گروہ گرنس ہے وہ دا کھالیاں جدن کھول لے آنا ہن چنگی اترہیں کھول لگا یہ دے بیچے سارا کچھ تھوڑی اکھاں کھول لگا بھی کتھے کی کی لہیاں ہویاں ساتھ گروہ کہنے دیکھو کھانا پینا پیرنا کیا میوہ کیا کیا گوڑ مٹھا کیا میدہ کیا ماس یہ کوئی میتن لہیا ہے یہ گرنان کے دیو مارا سچے پاس ہے لکھا کی ہوگا یہ چیز جہاں کھالیاں تسی کیا کپڑ کیا سیج سکھالی کی جہاں پوگ بلاس چنگے کپڑے پالے تاں کی ہو گیا سکھالیاں سیج جہاں ودیہ منجے وشالے بیٹھ وشالے گدے وشالے اترہ سونلیا تاں کی ہو گیا انیک پرکار دے پوگ بلاس کر لے کرنے تاں کی ہو گیا کدھ بڑا بڑھ گیا تو سارے دنیوں پچھوں چارنگیں چیزیں کر دیا رہی ہے کیا لسکر کیا نیب خواسی آوے مہلی واس لسکر ہندی فوج رکھ لے تاں کی ہو گیا چوب دار رکھ لے تاں کی ہو گیا مورے جو چاندی دے ڈنڈے جے لے کے کھڑ دے نکے تاں کی ہو گیا اسے پرکار کہنے خواسی ہندی چور بردار رکھ لے پیسے دے کے تاں کی ہو گیا راجیاں سے چور کر دے ہندے لوگ سونے سونے پکے جڑے مہلی مندرہ میں چھے نواس آ گیا تاں کی ہو گیا بڑے بڑے محل اُسار لے نانک سچے نام بین سبھے ٹول بین آس سچے واہ گرد نام تو بین سارے ٹول دا مطل ہندہ پدار تھا جڑے ناس بنتی ہے اس کر کے یہ ساریاں چیجیاں ساتھ گر نانک دیو جی کہنے فجول ہے جے نام نہیں جبیا تا ساریاں چیجیاں بے ارسنے ساڑے لے پبڑی جاتی دے کیا ہاتھ سچ پرکھی ہے مہورہ ہوئے ہاتھ مریہ چکھی ہے اچھی جاتی دے ہاتھ چپلا کی ہے یہ کو کہے ساڑی جات بڑی اچھی ہے سادہ گوت بڑا اچھا ہے اچھی جاتی جمع تو نہیں چھڑا ساکتی جم دودھ نہیں دیکھ دا تیری جاتی اچھی ہے تیرا قادر اچھا ہے تم بڑا بڑیا کچھ نہیں دیکھنا تیراؤں نے اگر اتنا ساچ نو پرکھ دینے بھی سچا نام کننا جبیا ساچ کننا بولیا ساچ دے را پہ کننا چلیا ہے گر نانک دیو جی مہارائی فرمو نے جے جہر ہاتھ وی چفڑی ہوئے تا مردہ نہیں ایک آلپکی ہے جہر ناڑ بندہ ہاتھ چفڑیا نہیں مردہ پر جے انو مورے نو چکھیے کھالوے تا مردہ ایسے پرکار جاتی پا ہمیں کوئی ہوئے او دا بگاڑ نہیں کر سکتی پر جے جاتی دا ہنکار کرے تا ہنکارے دے سارے جاپتا پا پون تیتھ یاترا سادنا نو نسپر کردندا انو جیون مقت نہیں ہون دندا تو کہن تو پا گر نانک سادے بچن نو سمجھو جاتی تا آپ پا میٹ نہیں ساکتے ہو تا جیڑا جیڑی جی پیدا ہویا کہنے ٹھیک ہے اچھی چاہے کچھ چارا نیوی چاہے اصل گر لجیڑی سانو نقصان دے ہے او ہے جاتی دا ہنکار جمیں ہاتھ ویچ جہر فنیاں نقصان نہیں کردی کھادیاں کردیاں ایسے طرح جاتی نقصان نہیں کردی جاتی دا ہنکار نقصان کردا سچے کی سرکار جگ جگ جانیاں حکم من سردار در دیوانیاں سچے پرماتما دی حکم روپی کار جیوان دے صرف پر جگہ جگہ ویچ جانی جان دی ہے تو رہا تو لے کہ سچے اکال پرخدی سرکار ہے ایک لوگ تھلے سرکارا نو مان دینے ایک اوپر لی نو مان دینے بڑی سرکار اکال پرخدی فیصلہ اتھو چلنا ہے تھلے تا لگوئی ہونا ہے بس سارے فیصلے اکال پرخدے درسوں چال دینے اتھے ساریاں برہ منڈان دے سارے دیشان دے سب کچھ سیلیکٹ انہ نے کرنا انہوں نے پاس کرنا ہوں گا بھی کی بڑھنا کتھے کی نے بڑھنا دنیا اندر قنون کی بڑھنے نے پہلا کال پرخدوں پاس ہو کے پھر مایہ دے راہیں پھر تھلے اڑ جیو کر دے حکم منہ سردار دار دی بانی ہے مارا ہے کہیں جگہ جگہ ویچ جڑی سرکار ہے رہیت ہے جاننا کریے رب دی ہوئی ہے جگہ جگہ ویچ سرکار رب دی ہے سارے انہوں نے سردار جو پرماتما ہے وہ دے حکم انہوں جو ماندہ ہے وہ دی بانی ہے تو پاو سبا دے اندر صوبہ پرابت کردہ ہے فرمانی ہے کار خسم پتھایا تبل باج بھی چار سبد سنایا درستان دن دینے جگہ و کسی راجے نے کار فرمانی تو پاو حکم فرما کے ایک ہے پتھایا پاو کوڑ چڑے ہے سورما پیجیا ایک فرمانی ہے کار خسم پتھایا خسم ہندہ راجہ پتھایا ہندہ پیجنا تو فرمانی فرمان کر کے ایک کاردار نو پیجیا کوڑے تے چڑھا کے نگار کی دے پاس تبل باج بھی چار سبد سنایا جا تبل باج تونسے دے بجان والے نے بچار کے تونسہ بجا کے نگارہ بجایا نا جدھوں ایک ہوئے اصوار اکنا ساختے اکنی بدے پار اکنا تاختے کہنے اوسے اولے ایک سورما دا کوڑیاں تے اصوار ہو گئے جدھوں راجے دے حکم انصار جا کے سپاہی نے نگارے والے نے کیا نگارہ بجا دیتا اکنا نے ساختی تیاری کیتی ہے اکنا نے رسد پانی دے پار بننا کیتے ناڑ جرا کھانا پینہ لے لیا جڑے بلکل تیار بر تیار سانا وہ ایک جنگ پومی بجے تاکتی تو پاپ پہنچ گئے جنہ اکنا نے پاہر بننے انہ نے اکنا نے ساختی تیاری کیتی اتے جڑے اصوار سانا وہ ایک تاکتی تو پاپ پہنچ گئے اے سے تا ایک پرمان دے کے ہونے دا آگے داد رشتان دندے نے سمجھا ہونے انتری پاپ کیا کہنے خسم پرماتما نے جو گیان گرن تھا وچھ کار تو پاپ حکم فرمایا تا ارم گرن تھا دے رہی اے ہی ایک کوڑا پیجیا جڑا گیان دے رہے نے ہونے ایک کوڑا ہے ایک اس حکم روپی کوڑے ہوتے اصوار ہو کے حکم من کے تونسے دے وجان باڑے گرانے بچار کے شبد سنایا وہ پدیش سنونا کیتا جو میں راجے نے بندہ پیجیا سی ایسے پرکار کہنے پرماتما نے تارم گرن تھا میں سے حکم فرمایا اس حکم نو لائے کر کے گرو روپ ہو کے اکال پوک سنسارچ آیا گرنانک دے جی گرو انگرد دے جی نے اوپدیش سنایا تا ایک او لوک نے کہے جیڑے گرنانک دے اوپدیش نو سنکے اکتا کر دے نہیں ندیا سن کمائی کرنے لگتے اکتا او نے اک ہوئے اسوار اکتا اسوار ہوندہ مطلب دے اسواندہ کمائی اکتا آج جی سنیا بھی اینے پاتھ کرنے چاہی دے ہونے تا آج جی شروع کر لے کہنے بڑا ٹیمپ یا شام تک میں کر سکنا وہ تا آج جی سوار ہو گیا وہ پہلا پہنچ گیا ایک کہلے وہ نے جیڑے منجمدی ساکتی تیاری کر دے اچھا گلتہ ٹھیک ہے ویسے آمینہ لنگ جی اگلے منجمدی پھر دیکھ دے ہیں آندھے سال دیکھ دے ہیں اوہ آدھ تیاری جی جی سادنا جی کرنے تیاری تیاری کری جاندے ایک جڑا چل پہ ہو تو پہنچ بھی گیا ہے اکنا نے پہار بنے سربنے کیتا کرنا چاہ جی سنے آیا ہے جنہ اکنا نے سربنے مننے دے اصنے کیتا سی ایک پرماتمہ نو پہنچ گئے جنہ اکنا نے نسکام کرم او پہاشنا روکی پہار بن کے انتہ کرنے بچوں مال بکھیب نو دور کیتا ہے اوہ اکنا نے تیاری کیتیا چو تسٹے سادنا دی اوہ اکنا نے مانبود چتہنکار نو ساد لیا تاو پھر ایک سربن مننے دے اصنے اصوار ہوئے نے جو سربن مننے دے اصنے اصوار ہوئے نے وہ ایک پرماتمہ تک پہنچ گئے نے سو کہن تو پاس ساتگو دا آپ چنگی طرح سمجھی گئے ہوں ہوں گے اکال پرخدہ حکم ہو گیا ساتگو جی سنسار چائے انہ نے اکدیش سنایا اکنا نے تاجی مان لیا وہ تا لنگے پار ایک تیاری کرن لگ پہ وہ کہنے تھوڑے دنہ ٹھہر ہو پھر لگ جانے ہیں وہ بھی لگ گئے وہ بھی چل پہ ایک اتھی بیٹھے ہیں وہ کہنے پہلا ہاں نیانے بیا لیے پہلا آ کام کا لیے پھر میں ریٹائر ہوکے پھر مانی پڑھوں گا پھر امبر شکوں گا جد کنوں جمدود آ جاندے لینڈ مارا ہے کہنے وہ پھر رہ جاندے ہیں ایس کرکے جیڑا سنے آئیں وہ آج ہی کم ہونا کبیر کال کرنتا اب ہے کر اب کرتا سوئی تال پاچھا کچھنا ہوئے گا جو سر پہ آو ہے کال یہ گروہ صاحب نے کہا نام جپو آپہ ہنے ہی کوڑیتے سوار ہوکے چلیئے مہرائیدہ بچن بنیئے چلو چل دیں سارے ملکے دو منٹ لئی واہے گروہ 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 ساری کمال ہیں آپاں سنتیں کمالیاں اور ساتھ کردی پرسانتہ لئی مارا ہے کہنے کہوں بار کتھا تو نکڑ کے پھر دلان کرنا کی جانگیاں ایتھے ہونیں کرا دیے جا پھر کھانی کرنا کنی کرنا بعد بیچ پھر پول بھی جانواں گیا آپاں سلوک محلہ پہلا جاں پکا تاں کٹیا رہی سو پل رواڑ پہلا درستان دینا کھیتی باڑی آ رہے ہیں جس ویلے کہنے کھیت پاکدا تاں کٹیا جاندہ پچھوں وار جیڑی اب کھالی رہ جاندی ہے واری وار کھڑی رہ جاندی کھیت دے دوارے سان کی سارا چتھیا کان لیا کان چاڑ کان کا ادھک سٹیاں ہوتے جو تکھے تکھے لمبے لمبے وار ہون دینے انہوں کسار کہیں دے دیں او نا کسارا دے سان سایتی یا ناج چتھیا جاندہ اس سٹے دے تان تو پاو ناروں کان کنک نو چار لیندے نے پھر پھر ادھو بعد او کنک دا کی ہندہ جی دوئے پوڑ چکی جوڑ کے پیسن آئے بہٹھ چکی دے دوپڑ جوڑ کے دانیاں دے پینڈ مو پاس آکے پھر بیٹھ جاندیاں نے مانیاں لیاوندیاں نے یا سی چکی جوڑ دانے او دو ہاتھ نار پی دے ہندے سی پیسن آئے بہٹھ جا چکی آڑ دے دنیاں دے کے آپ اوٹھے بیہ جاندیاں بھی لیاوی پیس دے نن اے پاٹھ بہٹھ نہیں کرنا بہٹھ کرنا جو در رہے سوبرے نانک عجب ڈٹھ جو دانے درمیان تھا تو کلی دے چکی نار جتھے کلی بچکار ہندیاں اوٹھے لگے وہ بچ گئے مہاراہ کتھنا کر دینے ایک چار جکاؤ تک دیکھنا کرو نانک عجب ڈٹھ ایسے پرکار جڑا انتریب پا کہن دا گھر نانک سا دا او یہ ہے جس وڑے سریر روپی کھیت پکیا جہاں بیرد ہو گیا سمجھو تا سوکھم سریر نو جمدوتا نے آکے بچوں کٹ لیا پچی پرکیتیاں دے دے ہی ہے ساری ستاراں دی رہ جاندی جدو بچوں کٹ دے آتھ تاتا پہ ایتھے شڑ جانے ہیں نا چو تائیوں نجر نہیں آن دی او اس وڑے سبندیاں روپی وار ہون دی پلڑ جڑی یا کھالی رہ جاندی سبندی بچارے کھڑے رہ گئے بس او دا تا سسکاری ہو گیا جس وڑے جمدوت جیو نو آکے پھر دیتا پہلے پانا پان دی گنڈ بچ راکے دوکھ دندے نے سان کی سارا چتھیاں کی سارا ہندیاں اندریاں دے سہت جیو دو چیتھ دینے بیلان چنگ اتنا جند نمانی کڑی یا ہڈاں کو پڑکا ہے سمرن والیاں نو نہیں جنہاں نے کڑے سمرن نہیں کیتا پاگٹی نہیں کیتا گرو دے دارتے نہیں آئی گروو والے بڑے نہیں گروو نو پٹے ہی بیٹھے نے نقصان تا ہندہ نو بہت ہندہ ساڑا بول بول کے جور لگ جاندہ اس گلتے نو سانو ایس گل دی اصلیت مہا برکن داستی گرو گران صاحبین داستی بھی این روڑا پاکے سمجھاوئے نا نو بھی نباچ تنگ ہونگے پہلنا دستین چنگی گل ہونگے پہلنا گل دستین چنگی کوئی نہ کوئی جرور سمجھاندہ ہے ایس کرکے مہارائکہ نے جمدوت آکے پریشان بہت زیادہ کردے نے جدوں پھر کان لیا تان چاڑ پھر از تھون جڑا سھول سریرا باہر دکھن باڑا اید نو کان جڑا سوخم سریر نو چاڑ لیندے نے دو پڑ چکی جوڑ کے پیسن آئے بیٹھے پر لوگوئے جو پڑ چکی دے دو پڑ جوڑ کے پیسن باڑے جمدوت پھر کوڑ آکے بے جاندے وہ بندے دے او دی آتما جڑی ستاراں تتاں دی دے ہی کردی سی جیو آتما آتما ویسے ایک بکھری چیز ہے آتما ہے اپنا اصلی اس روپ پر اپنا جیو ایس کرکے ہیں کیونکہ اپنا نے او دے بچ ہمیں پائی ہوئی ہے میں میں دی اواز کردیں او دے بچ ہوں پانا پان دی گنڈ روپی چکی دے دو پڑ جوڑ کے ترتیہ کاش روپ چکی دے دو پڑ جوڑے ہوئے نے پیسن باڑے جمدوت جیو دے کوڑ آکے بیندے نے جو دار رہے سو ابرے نانک اج بڑیٹھ جیڑے جیوہ روپی دانے ست سنگت روپی کلی دے درمیان رہ گے وہ جماعتوں بھی بچ گے او نو جمدوت ہاتھ نہیں لا سکدا اے ایک اسچارج کاؤ تک دیکھیا جمدوت چھاڑ جاندے نے جیسا دو گوبند پجن کیرتن نانک نیت ناہاں ناہاں تونہیں چھٹا نکھنا جائیو دودھ محلہ پہلا ویکھ جے مٹھا کٹیا کٹ کٹ بدھا پائے پہلا ارسکار دینے جو پہاوا دیکھنا کرو پائی کہنے مٹھا جو بننا ہے وہ پہلے جمین جو کٹیا جاندہ ہے پھر او دے جیڑے ہندے نے پاد کٹے جاندے نے مور لے پتے جیڑے کٹ دے نے اللہ علاقہ بولی یوں نہ دی سو اے سرکار پھر جڑا تو کٹ دے نے پھر انہاں نو بند پاؤں دے نے کھنڈاں اندر راکھ کے دین سو مل سجائے پھر گنیاں نو کھنڈاں پاہ ویلنے اندر راکھ کے لکڑ دے بیلنے لوہے دے دونے ہندے نے ہونہ مال مال کے پاہ جیڑے ہندے نے مال او لوگ بڑی پاری گنے نو سجا دے دینے او دے بچ پاؤں دینے گنے دا راست کار دینے پہلا دو تین چار گنے پائے پھر مروڑ کے پھائے پھر تیرے کر کے پھائے پھر چورے کر کے پھائے گنے نو این سکاہ کے پھر جیڑے دار باہر سڑ دا راست کاس ٹٹر پائی دا راست کاری جبھر کیسے کر کے پھر جو پھائے پھاب تھے کک پھائے دیں کھنے دے اگنے دے سے کر کے پھلاہ یا خریم کرد یا کھنے دے نو کیا کچھ سند ہلی نبھی پھر سامن ہیں ذا راست کارا دے پھر لے نبھی خوردہ دیں دے فاہر سوسکن سند ہلار یا داتیں کہنے پوناو گننے نو پھر جڑا دا فوگ بچیا پچھیا نو سمال کے رکھ دینے سکا آکے انو پھر آگے سار دینے یہ ایک بی سجا گننے نو او دے راسنوں مارا سچے پاسیا اے نی سجا گننے نو کیوں مل گی سادکور نانک دے جی کہن دے نانک مٹھا پتریہ ویکھو لوکایا ہے مارا کتن کر دے مٹھا جو گنہ پتریہ پترہ وڑا سینا یہ لوکو آکے ویکھو دا یہ حال ہندہ مارا جیدہ پہاوارت کیا ہے سادکور نانک دے مٹھا کٹے آہ ویکھنا کرو جیدہ سنبندیاں نا بہتا مٹھا پیارا نا انو جم دوتا نے آکے کٹے آجے تم بڑے آ چنگیتنا سو اندروں شریر نو کاٹ دینے ہاتھ مروڑا ہے ستان کپے سیاہ ہووا سیت پھر کاٹ کوٹ بدہ پائے چنگیتنا کاٹ کوٹ کے بن پاؤں دینے پھر پھر جیڑا سبندیاں نا مٹھا ویکھی دا پہلا انو کوئی آنگ پتاں کٹے آجاں دا پھر انتنو جم دوتا ستھول سریر ناڑا سوکم سریر نو کاٹ دینے پھر مار مار کے سنگڑا ناڑ بند پاؤں دینے کھنڈاں اندر راکے دین سو مال سجائے پھر پانتے پاندی گانڈ روپی بیلنے اندر پر لوک بیچ پرتاکھ بیلنے اندر راکے جیو نو جم دوتا روپی جڑی آنا مال بڑی پاری سجا دینے جم دوت پھر جو میں ایتھے پیڑ دینے گنہ ایس طرح جیو آتما نو پر لوک بیچ گنے منگو پیڑ دین جا کے گرو گرند صاحب جنو آپ پا روج متھا ٹیک دینے او گرنانک جنو کہنے ساڑا بابا نانک گرنانک یہ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا یہ کوئی بندہ کہنے دا شاید میں آپ پا نہ ماندے سارے کہنے میں گلہ مار دیں یہ گرنانک صاحب کہہ رہے نے اس کر کے تو انہوں اے گل مندنی پہنی نہیں تو پھر متھا کھا دے لی ٹیک دیں بہت سارے لوگ کہنے میں گلہ منایاں ہوئی یا نہیں ہوں جم دوت نہیں ہندے آ نہیں ہندہ گرنانک صاحب انہوں تو سارے پتہ جنہ نے سب کوئی بنایا اوہ اپنو تان صاحب تان کر دینے بھی اگے بہت تکلیف ہندی ہے نام جا پھلو راس کاسر ٹٹر پائیہ تپہ پہ بللائے کاس ہندہ کسیز پاہ تارنا دے کے چنگیتنا این کھچ کے سوخم سری روپی راس نو کڑیا جاندہ ہے انہوں نرکاں روپی کڑاہی چا پہنگ دینے نرکاں چا پیا ہویا تپدا تے برلاب کردہ ہے ایچھے کہنے ادھا کھیڑا نہیں چھوٹ جاندہ پیسو فوگ سمال لیا ہے دچا ہے اگ جال آئے پھر اوہ دے سھول سری روپی فوگ نو سبندی سمال دینے مگروں جو میں گھنے دا فوگ یا پچھیاں ہندیاں رکھ لیندہ پسام کے یا اگلا کے ساڑھاں گے نو کاملا مانگی آگدہ کہنے مگروں سبندی ایدھی سری روپی پچھیاں نو رکھ لیندے نے خوتاو کھالی جاندہ کہنے نما تو آکے چنگیتنا نو پھر نوے کپڑے پاکے سونا ببان سجا کے فٹے تے پاکے اپنے موڑیاں تے چوکے مستان پھومکا جو لے جاندے اوٹھے پھر کیکھا اوپر راکے اگنی مچ سار دیندے نے کہنے پچھیاں مگوینوں سار دینے باچ نانک مٹھا پتریہ ویکھو لوکا آئے مارا ایک قسم کردے جو سبندیاں دا بہتا مٹھا پیارا ہے نا پتریہ پترہ موڑا دنیا دے لوگ کو تسی آکے دیکھنا کرو جو دا حال ہوندہ او دا پتریہ پاپ پتی آوا دیکھو جو کی او دی پت آبرو رہ آئی پاپ کننی بے پتی ہوئی او بندے دی اکیر تا سارے انے اسے راستے جانا اتھویں جانا یہ کیوں کہے میرا تا فیوندل ہونے ہی نہیں ایک امیں ہو جو گا ہوتا ہونے ہی ہونے سادگر نانک دے دا مطل براؤن دا نہیں او تا اصلیت دا دینے پائی آ کام نہ کرو ایسا کام مولے نہ کیچیا جت آنت پچھو تائیا ساتھ گرو کا اپدے سن تو ہوئے تیرا نالے کہیں نانک مان پیارے تو سدا سچ سمال دے پاوڑے اکنا مرنہ چت آسکنے ایریا پہلے پاہشا دی پاوڑیا اکنے ایریا تو بہتیاں پدار تھا دی آسا ہون کر کے اکنا نو مرنہ چیتے ہی نہیں ہوندہ سویر تو لے کے رات تک رات تو سویر تک پدار تھا نالے جڑیا بندہ موت چیتے نہیں ہونی بندے مر مر جم محنت کسے ناکے ریا جے کسے گرو پیردے نہیں بڑھیں او جیو نتا پرتی مر مر کے جام دے رہیں دے پھر مر گیا پھر جام پیا ایک گرو پیردہ کام یہ ہوندہ کہ سانو گیڑے چو کر دا ہو بندنا تو مکت کر دے نہیں ساتھگرو جی سانو انہا چکرہ تو بچاؤں دے نہیں اپنے ڈائمان چیت کہن چنگے ریا او جیو اپنے مانتے چیت وچے اپنے آپنوں چنگا کہیں دے جیڑے سانسار دے جیو نے پر جیڑے اپنے آپنوں کہنے میں بڑا چنگا میں بڑا سیانا میں انہوں بڑا پتا ہے جام راجہ نت نت مانمکھے ریا او نا مانمکھا نوں جام راجہ نے نتا پرتی مار لئی دیکھیا این نگا رکھ دا ہے ایچھے تا دلنا بہت مار دا ہے پر جمدود دی نگاچ رہیں دا ہمیشہ ترم راجہ دی گرنانک صاحب کہا دے او ترم راجہ دی ہمیشہ نگاہ بچ بڑنے ہی رہن دا کہ آہ ٹھیک ہے کرلا کرنا باری تا ساڑی ہونے ہسین لینڈ ہونے تے نوں پھر تے نوں کھڑا آکے پچھاں گے جگہ یہاں فارکڑیاں مار دا سی بہت ہی ہیں ساتھ گروہ کہنے ترم راجہ دی ڈیوٹی ہسین لائی ہوئی ہے مانمک لون حرام کیا نا جانے ہیں پرمیشہ دے دیتے ہوئے مکان نہ چڑھائیں دے نے پرمیشہ دے دیتے ہوئے کہنے کپڑیاں نو پاؤں دے نے پرمیشہ دے دیتے پوجھن کھان دے نے پرمانمک پورش لون کھا کے لون حرامی ہوگے کہنے پرمیشہ دے کیتے ہوئے بکار نو جان دے ہی نہیں یہ پرمات مانا نامین جاب دے کہنے رب دے نام دے لوڑی نہیں ویسے پدارت دے جو کھان نو پہر نو پین نو بد دے کر نسلام خسم نا پانے آن کہنے سلام کر دے رب نو متھا کر دے کہنے دکھاں جو بننے ہوئے جو دکھ لگ دا پھر پجے ہی ہوں دے نہیں دکھ لگ گیا تا رام پکارا ہے دکھاں ویچے بننے ہوئے نمسکاراں کر دے نہیں اس کر کے خسم نو پاؤں دے نہیں ہون مارا انو چنگی لگ دے کہنے جا سوکھ سی تے انو او دا تو مت دکھنے آیا ہوں تو ان دو جا دکھ تکلیف جی ہوئی ہوں پج جا آیا کہنے وہ پاؤں دانی پھر کہنے جا ہوں جتھے جتھے دکھاں ویڑے رہنے دا اسی اتھے ہی جاتا اس کر کے جنو آپاں سوکھ ناڑ جوڑنے آتا پرمات مانو متھا جرور ٹیک ہو گرو صاحب نو اپنے لئی تا سارا کو جو گرو صاحب ہیا ہے آپاں جے تھلے تھلے آنگے چیز ناڑ جوڑ جاننے آتے گرو صاحب نو چھاڑ دنے آتا پھر سات کرسن تخت سلام لکھیا پاوسی پور بلے کرمہ دے لکھیا ہم سار سروپ تخت نو پاونا کرے تھا انہوں سارے نمسکاراں کردینے اندر اللہ اپنا ایک تاخت آیا سروپ روپی تاخت تو اس کر کے سروپ روپی تخت جیڑا نا انہوں ساتھ گرو مارا سچے پاس شاہ اندروں پرابت کردینے ہون جیڑا اگے سلوک بخشش کردینے محلہ پہلہ سلوک ایس دی اتھان کا ایس پر کارا جنو گرنانک دے جی مہاراج دیشان دیسانتران چپ پرچار کردے ہوئے لوگ کانو اپدیش کردے ہوئے کارو دیش گئے نا تاکی بیچیا ہوتھے سارے لوگ راجے سمیت سریوڑے دی اپاشنا کردے سریوڑا ہندہ دے جینی جے ہندے نگے وار جے پٹ دے نے داتن کرلہ نہیں کردے نو دے بنی میڑ جمیریں دے کہنے دے نا جی بھتیا ہو جن دی تانی داتن کردے برشنی کردے دو جے دی روٹی جوٹھی کھان دے کہنے جے میں بنا ہوں مینو پاپ لگو دے جی جنت مر جانگے ہیں جے نا دے سوچنی آنے ہون سریوڑے دی اپاشنا کردے کارو دیش گئے جادوی برکھا دی لوڑ ہندی او سریوڑے اگے جا کے بینتیاں کردے لوگ کان دی بینتی سنکے پھر منتر جنتر کرن بیٹ جاندہ جنتران دے نا اور پھر برکھا ہو جاندی لوگ کانوں پرسن کرلیندہ لوگ کانوں مائی دن دے متھا ٹیک دے گرو ماندے رب ماندے پر جنوں گرنانک دیو جی دے چرنہ سچے پاشا مہرہ سے چرن پائے جا کر کے گرنانک دے مہرہ آئینے اوز دن تو برکھا ہونی بند ہوگی پامے اور جنتر منتر بتہرے پڑے پر برکھا نہ ہوئیں ہون جالتوں بینا کھیتیاں سکن لگیاں چھے سات دن لانگے برکھا نہ ہوئیں ہون جس کھیت دے کڑ گرو سا بیٹھے وہ کھیت دا مالک جا چنتا وان ہویا مہرہ کڑا آیا چوریا آپ کرپا کرو تا می پا دے ہوں تا سارے لوگ سکھی ہو جان گرنانک صاحب نے کیا توسی کرتار دا سمرن کریا کرو می آپ پہ پہ جائے گا اے دال سون کے جیمیدار نے کیا اسی تک کرتار نو جان دے نہیں ہو کتھے نہیں دا کاؤنا دسو وہ کمیں جانے جا سکتا پھر مہرہ نے کیا کرتار قدرت دوارہ جانے جاندہ جیمیدار نے کیا اسی تک قدرت دا بھی پتہ نہیں کہ قدرت کی چیز انتی تک مہرہ سچے پاشا کہن لگے جے قدرت دیکھنی آتا کوجھ کنکرے دانے لیا بیجے سے لیا اوہ آ دے ہے بندہ بچن من کے کرے جا کے کنک دے دانے لے آیا اس وقت آ کے ہالوہ کے دانے چھٹا دیتا ہمیں بھیج کے کہا مہرہ سچے پاشا میں دانے بھیجے آیا کہنے چنگا کر چلے جا جا ساؤں جا جا کے جا دے وہ بندہ دودھے دن سویرے آیا تھا کی دیکھ دا کہ کنک دے بوٹے لیلے کر دے پہنے تھے خیت دے بچ ایک گرنان صاحب کر سکتے نہیں ہو رہی کوئی تا پھر حجور نے کہی نا بوٹیاں ہوں پٹ جا پٹیاں تھا کی وہ ایک دا بوٹیاں دے ہیٹھا آگ بڑھ رہی ہے پھر ہور بھی ہیں حجیب جی گل دیکھی آنگارے بڑھ رہے بوٹیاں دے تھلے اوہ اس کر کے مہرہ سچے پاشا میں کہنے لگیا مہرہ یہ بڑا سچارج ہے ایک کی چیز ہے مہرہ مہرہ کہنے ایک قدرت ہے جو تھلے آگ بڑھ دے ہوتے بوٹا ہارا ہے ایسے کر کے کرتار جانے جاندہ قدرت کر کے پرماتمہ جانے جاندہ اوہ دا سمن کروں گے تو اڈے سارے کم سے دو جانگے ایس طرح دا اپدیش گرہن کر کے جیمیدار نے سارے پند چاہ کے روڑا پاتا باہر پورا فقیر آئے انہوں نے کرتار دے کدرت دوارہ میرا کھیت لیلہ کرنے لاتا اوہ اس تو سنن دیا سارے گروہ صاحب دے کھوڑ سارے لوگ آگے کٹھے ہوکے اے دے نال جڑا وہ سری بڑا سی جینی سی اوہ دا پرتاب کٹ گیا لوگوں دے کھوڑ جانے ہٹ گئے گروہ صاحبہ دے پرتاب دنوں دن زیادہ بڑ گیا سری بڑے دے منت بڑا دکھ ہویا کہنا یہ ہے یا کون منوکھا گیا جی نے میرا پرتاب کٹ آتا آ کے اوہ سے بڑے اپنے آسنٹ اٹھ کے گروہ صاحبہ پاس آ کے مارا سچے پاشا نال پہلا تا چرچہ کرنی شروع کرتی کافی چرچہ ہوئی پر گروہ صاحب نو جتنا سکیا نائیوں نے گروہ صاحب دا اپدیش گرین کیتا اہمیں اٹھ کے باغ چلے گیا پچھو سکھا نے بینتی کر کے پچھا پائی مردانے نے پچھا ریونواز جی ہو آب جی انہار سریوڑے نے بہت چرچہ کی تی ہو آب جی جتنی سکیا جت سکیا کہ نہیں اے تسی دسو ہتے انہیں آب جی نو پدیش نو گرین کیتا اپدیش سنیا بھی انہیں تو انہوں گروہ نیتا آرن کیتا ماری گل ہے اینا دوہاں سوالنا دا جواب سن دے مارا سچے پاشا کہنے گلے یا تو انہوں سارے اندازیں کارن کیے محلہ پہلا سلوک اہلے پاشا سلوک کو چارن کر دینے باہر میں مچھی تارو کیا کرے پنکھی کیا آکاس جالوے چرین واری مچھی جڑی ہے تارو تو پاو دھونگے جالدہ کی کر سکتی ہے پاو آنت لے ہی نہیں سکتی وہ پانی دا آنت نہیں لے سکتی پانچھی اک آشدہ کیو گاڑ سکتا ہے آنت نہیں لے سکتا ہو کیونکہ ایسے اتنا سریوڑا ساڑھا آنت نہیں لے سکیا ہے وہ ہے گی نیکی جی مچھی وہ ساڑھا آنت کی میں پاس سکتا ہے وہ ہے گا نیکہ جاری دیگہ سکتی آڑا پانچھی وہ ساڑھا آنت کی میں پاس سکتا ہے پھر اپنے کرڑے سو آہون کر کے ساڑھا پدیشوں نے انگی کارنی کی تا ہے دے ہوتے سات درشتانت دنے ہیں تھو گرو دے پدیشوں نے کون کون نہیں گرہن کر سکتا سات درشتانت سکتا سکت بندے کہے جے ہم دے دیں پتھر پاڑا کیا کرے خسرے کیا کرواس مہارکہ نے کننا ہی پاڑا ہوئے پتھر نو پاڑا کی کر سکتا ہے ایسے پتھر دن یہیں کٹھوڑ ہردے بڑے سریوڑے نو ساڑھا اپدیش کی کر سکتا ہے ایسے ترہی جیڑے بندے آدھا مان پتھر ورگا کٹھوڑا ہے انہوں تے کی اثر پہنے جنہاں مارجی اپدیش کری جاؤ انہوں کوئی فرق نہیں پہنے بڑا خسرے میں کاروچ باس کے کاروچ باس گریستی ہو کے کی کر لینے کوئی تیہاں پتھر پیدا تھوڑی کر لینے میں کھشرا تھا کہنے مہارکہ نے کھشرا ہی ہوندا ایسے ترہ سردہ روپی جیڑا ہے بیج تو رہت سریوڑا انہیں ساتھ سنگھ روپی کاروچ باس کے برہم بیدیا روپ لڑکی تو گیان روپ پتھر کی میں پیدا کر لینے کتھے چندن لائیا پیسو کتھے تاات چاہے کہنے کتھے نو چندن لائی چارے پاسے چندن مال دیئے تاہاں بھی یہ کہنے کھوکریاں نے مگری دوڑیا پھر دا کہنے وہ ہائی کھوکر بیرتی ایسے پر کارجے نے کھوکر وانگ سریوڑا جاں کھوکر وانگ بندے نے انہوں چندن بات سیتل کرنے والا نام جے سنا بھی دئیے تاہاں بھی یہ ہو کھوکریاں تو پاوستریاں دے مگری دوڑناوں نے وہ پیڑی خسلت والا ہو گیا اسے کر کے بولا جے سمجھ آئی ہے پڑی ہے سمرت پاٹھ جے بولے نو سمرتی ہیں دا پاٹھ سنائیے تاہاں گرانت سنائیے بانی سنائیے پڑھ کے سمجھوڑا کریے انہیں کی سمجھنا یہاں نشچہ تے وچار روپی کرنا تو رہے جیڑا بولا سریوڑا ہے جہاں بولے لوگ نے جنہاں نشچہ نہیں گرو گرانت سہیب تے بانی تے جنہاں بچار میں پرابت انہاں جے انہاں جو سمرنے جو ایک پرماتمہ نا پاٹھ پڑھ کے سمجھوڑا کریے بانی سمجھائیے کثار آئیں سمجھائیے کہیں دے ہوتا ہے ہی بوڑا انہیں کی سمجھنا ہے پر تاکھ بوڑا بکھرا ہندہ ہے ہوتا ہمیں سمجھ بھی جاوے کیوں ہوتا اندر لے کان نکام کر دے نے آجے دے بلکل ہی بندے بوڑے نے نا نشچہ تے نا بچار کہیں دے انہاں بندیاں نو اپا کی پر چار سنام آگے انہاں ہوتاں تاکو اثر ہی نہیں ہندا اندہ چاندن رکھیا دیوے بلہ پچاس ایک دو انہی پجاہ دیوے باڑ کے انہے بندے اگے چاندن کر کے رکھ دیئے تاں بھی انہوں نگا نہیں ہوں دا پجاہ دیوے ہم انہوں کی کرانگے پاہ میں ساؤ رکھ دیئے انہوں کی بڑا چاندن ہے اوکو تو میرے لنے رہی ہے پائی میں انہوں کردہ دیندہ میری تک کھانی ہے مہارائی گرنانک صاحب کہنے ایسے اتنا گیان وراغ روپ نیترہ دو ہینے انہیں سریوڑے اگے یا اہجے انہیں لوکہ میں اگے پنجاس شاسترہ روپ دیوے باڑ دیئے جے سو چندہ اگوہ سورچڑے ہجار ایتے چاندن ہوندیاں گرمین کو ارندہ اندہار ہو جاندہ ہوتے پنجاس شاسترہ روپ گیان گرن تھا روپ دیوے باڑ کے سندہ آنت روپ چاندن بھی کر کے رکھ دیتا ہوں بھی انہوں کو نگا نہیں ہوں دا چاونے سوئے نا پائی چون چون کھاوے کاس گونگاں دے چونے نو بھگ نو یا مجھاں دے بھگ نو کہنے اگے چاہے کالچر لہا کے ہون تسی سونا پا پا کے رکھ دیو لہوی مجھ سونا کھا لو جاں گاں کھا لوگی سونا بڑیا چیز ہے پر مہارہ کنے پشونے تک کھا آئی چون چون کھانا ایسے کھا جے سریوڑے نو جاں اوہے جے بدھی وارے بندیاں نو ناستکا نو سونا مندہ آتم کو دیش دیوی دیئے تاں بھی جڑی پسو سریوڑے نے آناتمہ روپی کا آئی چون کھان دے نے آناتم پدار تھا نو گرہن کال دے نی دیونا نو کہیے پرماتما دا نام ہے ہر دے اندر چاندن ہے گیان ہے سنسار دے رکھا نو اپا کتنا جور لالا سمجھونے ہیں پر جینے نہیں سمجھنا انہوں ساری سنکت جور لالو کہ تم بھائی گروہ کہے وہ کہنا میں نہیں کہند آئے ہیں وہ بھائی گروہ کہندہ ہی نہیں کیوں کہ دے کرما چینے لکھیا ناو انہوں ایس تیدی اکلی ہے لوہ مارن پائیے تہہ نہ ہوئے کپاس کہیں لوہے وچے چاہے کننے ہی مارن مسالے پالگے انہوں ہتھوڑے نال مارنا کریے تاں انہیں ٹڑکے کپا ونگو نرم نہیں ہونا لوہے میں تاں لوہے ہی رہنا ایسے طرح لوہے وانگو کارے مانوڑا جدا سریوڑا ہے یا اوہے جڑے مان مخلوق نے لوہے بارگے میں انہوں چاہے کننی تتیکھیا دے بچن سناو کننی سیان پا دے گل سناو پر انہوں تہہے کے دیو مان چھڑکے ہنکار چھڑکے کپا ونگو نرم نہیں ہونا ہو بندے نے پھر ایس کر کے ہے جے بندیاں نوں آپا کی کرنا نانک مورک اے گن بول لے صدا بناس مہارا جی کہتن کر دے مورک سریڑے کے سارے اوگڑنے جو صدا ہی بناس ناس کرنے والے بچنا نوں بول دا ہے آتوا کہنے مورک دے چکی گن ہندہ مہارا جی کہنے بول لے صدا بناس عام آپ پجابی دیکھا تو بول دے ہیں کہنے مردہ بولو خفڑ پاڑو کوئی کہنے مہارا جی جاد مورک آدمی بولو نہ بناس نہیں گال کرو کوئی چنگی گال نہیں کردہ سیانی گال کردے بھی نہیں کرنی مورک آدمی نے مہالا پہلا ہوں سویہ سروپ نار جیو دی ملونی کے میں ہندے ہیں اپنے سروپ نار جی دی اپا کئی دن تو شام دی کتھا جبھی سن دیں آ رہے ہیں رہے والا آدموں پدیش کیتا ایک سروپ تا ہوئے جب اپنا سریر ہے ایک اپنے اندر آتما ہے آتما ہی اپنا اصلی سروپ ہے تمہارا کہنے پہلاں گیارہ درشتان دنیا پھر خیر تے اتر دیمہ گئے تھا تیہاں کنچن تٹہ سار اگنی گنڈ پائے لوہار کہہیں دا پانڈا تٹ جاوے تھا ٹھٹھیار آگ دا سیکھ دے کے جوڑ پا دندہ اوہ دے بچ پہلی گلتہ کہنے سونے دا گینہ تٹ جاوے تھا سنیارا اگنی دا تا دے کے اوہ دے بچ گنڈ پا دندہ جوڑ دندہ تٹے سونے لوہا تٹ جاوے تھا لوہار آگ دا سیکھ دے کے اوہ دی گنڈ پا دندہ جوڑ سکتا ہوں گوری سیتے تٹے پتار پتی گنڈ پا سنسار کہنے گوری تو پاہوند اسٹری اسٹری تو پاہوند پتنی ناڑوں پتار پتی دی پریتی ٹٹ جاوے تا سنسارک سبند پتر دے ہونڈ اوہ دی آپس پریتی پیدا ہو جاندی یہ پرانی کی جنا چلیں گے آ رہیے گربانی دے رہا ہی راجہ مانگ دتے گنڈ پا پوکھیاں گنڈ پا جاں کھائے جد راجہ کو پتار سمنگیتا انہوں دتے ہیں انہوں پریتی پی جاندی ہے راجے ناڑ جمیں کوئی راجہ آفدی فوج سمیت گیا جنگل کے شکار کھڑڑنا اینی تیج کو اڑا دڑایا ہرندے پچھے دوڑی آئی گیا فوج کہتے ہور لانگی گلت رستے راجہ کہتے ہور گاہاں جنگل تو اگے چو امپڑیاں یہ آنے ہوتے راجے دا برا حال ہو گیا جیٹھار دے مینے راجے ناڑ انہیں پیاس لگی بے ہو شندہ جاوے وہ کہندہ وہ پائی میں پانی پیا دے راجہ کہندہ بے نیسار وہ جیمیدار پا جکے کڑا لیا جاکے لو جی جنہاں مر جی پیو انہوں اے نہیں سی پتا بھی راجہ جا راجے نے راجے کے پانی پیتا موں ہتھت ہوتے کہندہ بھائی شانتی آگی تو اج بچا لینے میں مر جانا سی راجے نے اپنی ایک خاص انگوٹھی لا کے دیتی جیمیدار نو کہنا آلہ انگوٹھی جادہ تیرا جی کرے دکھا کے صدہ مہلنہ جو میرے کڑ آ سکنا جو مرجی لینی پھر میرے پاس کیونکہ راجے نے پانی منگیا پانی دھتے ہیں اور پیدا کر گیا آب مائی نے جدو ستم پاشا نو یاد کرتا ہے مہاراج میرے کڑ گریپنی کڑ تا دو پراؤں تھے انہیں کلے ہی آئے ہو جی تسی ہو کوئی لیاوں میرے کو لنگر ہے نہیں میرے کا دو پراؤں تھے آ جا سچے پاشا ہوں دے اگے کھڑے جا کے آب آج جتی مائی لیا پراؤں تھے مائی بڑی کھوش ہوئی مہاراج آگے اس وقت پراؤں تھے تھے تھا گوڑ جی پھونی کر کے مہارانے شکلے اور بار کی دیتا کہنے نحال 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 ترگی مائی مہارا سچے پاشا کہنے راجے نو جے منگے کوئی چیز دے دی جی ترہ پارچھا نال ہوں دے راجے نال متر یوں پائی دے چیز دے کے کوئی پیٹا دے کے اے سطحہ پاتھا نال جے پکھا بندہ ہوئے جان روٹی آدھے کوئی پدارت کھال ہوئے تا پکھے پوش دے پراؤں نال گنڈ پہنے دے جیوں کہ پکھا بندہ جے مردہ مردہ جے انہوں روٹی مل جے تاں گنڈ کیا پہنے دے پراؤں دے نال کالا گنڈ ندیاں می چول گنڈ پریتی مٹھے بول کہنے دکال دی سکال نڑ تانگنڈ پہن دیا جے انہا می بسے کہ جو ندیاں چول کے اٹھ کے اٹھ کے اٹھڑ کے بگن لگ پہن دکال تے سکال دو ہندے نے ایک تک کھوٹا کال پہ جانا چارے پاسے می نا پیا بہت چیر جمیں آفریقہ دے وچ کئی بار سوکا پہ جاندہ ہے جو تھے می پہ جے تنو سکال کہنے ندیاں اچھ اچھ لکے چل دیا ایسے طرح کہنے جے مٹھے بچن بولنا کرے تھا اس دی پریتی نار گنڈ پہ جاندی ہے بھریک نار مٹھا بول بولو نہ پیار پیدا ہو جاندہ بیدہ گنڈ بولے سچ کوئے مویاں گنڈ نیکی ساتھ ہوئے یہ کوئی سچ نو بولنا کرے تھا وہ دی بیدہ دے تارمہ گرن تھا دے ستا آنٹان آڑ گنڈ پہ جاندی سچ بولن باڑے دی سچی نیکی کیتی ہوئی ہون کر کے مویاں پورشان دی پچھے سمسار نار پریتی پہ جاندی ہے اب آو دا نام روشن ہندہ ہے کیوں کہ مرن مگروں دی یادگار بنی رہن دی یہ بندہ جاؤں دے جی چنگے کام کر جے نا تب بعد بیچے رہن دی دنیا تاک او دی یادگار لوگ کی منائی رکھتے میلے لگ دینے ہوتھے اور او میلے نہیں جڑیا ہون لاؤنے میں ساکھی تے میلے آن دے بیچے جو گنڈ بند سارا ہی چلدہ جڑا یہ ہے جے تھوڑے کٹا ہو اگر یہ کھڑا کلچر ہے یہ ہے جے کلچر تو کیلے نا جتے سارا نشاہ آدک چلدہ ہو اور ماریاں چیزیاں چل دیا ہون یہ پہ گنڈ برتا ہے سنسار مورک گنڈ پوہ مہمار ان میں گنڈ بیچے سارا سنسار برت دیا ہے مورک پرشناڑ تا گنڈ تا پہن دیا جہاں اوز والوں اپنا مو مار لوے تھا تو او دے والا اپنا مو قدع چیتنا کرے مورک ناڑ تا تا گنڈ پہن دیا جہاں او دے مو مجھے کوئی نہ کوئی پدارت پا دیو تا بھی ٹھیک ہے مورک ناڑ تا گنڈ پہن دی جہاں مورک ناڑ تا پہ ٹھیک رہتا اوہ کہ میں جاند مہارا جی ماتشی باڑے جنگڑا چاہا کے ہلے آئے اسی نکڑ کے ادھر ہو ساتھ گروہ مہارا ساتھے پہاچھا چاڑیاں دے بیچ بیٹھے ایک اوہ تے مجھاں گا وہاں چنانوڑا راہا کے لئے آگیا اوہ دوچھے انہوں کہن دے دے سکھا گروہ آگیا آپ پہ پھڑاؤنے ہیں پیسے لینے ہیں مہارا کہنے ہیں چاہاں راڑا نہیں پوڑا تو اس وقت ساتھ گروہ مہارا ساتھے پہاچھا نے کہا آہ کھنجر لیلہ انہوں ہیرے بھتی لگے ہوئے انہیں لیلہ وہ پھر بھی نہ مندیاں مہارا ساتھے پہاچھاں دیکھیا بھی یہ ہن دوجی پنگتی جڑی ہے نا پنگتی انسار تینے آرس مہارا نے پھر کر لے کیڑے کیڑے ساتھ گروہ مہارا نے مورک ناڑ گھنڑ تاں پہن دیا جہاں دے مورک کو پدارت پا دیے جانتا ہو دے والوں مو ہی بند کر لو جہاں پدارت پدارت لے کے تو مندیاں مہارا سچے پائے سکنے اوریا تینے میں ہور موراں دے ماں جہاں دے اوریا تینے کانے تی گال دستان جہاں نیڑے ہویا ایک تھپڑ مہارا کس کے جبان ہی بند ہو گئی ہو دی مہارا کہیں جہاں بھول لے ہونڑ روڑا پالا اپنا جہاں ستگرو چہون تاں پھر سارا کوشی کر لیں دے نانک یاکھا اے ہو بھی چار گرنانک صاحب کہنے ہوں میں تنو بچار دستان ربناڑ گنڑ کمیں پہن دی ہے کہنے اے تاں گنڑا سی سنسار سنسار دیں گا مہارا یہ پھر ربناڑ پریتی گنڑ دا مطلب ہندی پریتی کمیں پائیے سفتیں گنڑ پوے دربار مہارا کہنے سفتیں پرماتمہ دے دربار سروپناڑ گنڑ تاں پہن دی ملونی تاں دی جہاں دے سفت کری جاوے مول منتر پڑھو جاب صاحب پڑھو جب جی صاحب پڑھو اور سخم نی صاحب پاڑھ کرو بانی پڑھو پرماتمہ دے پیار پیدا ہو جاندہ ہے سماکتی کر دیا ہوں ہے ستگرو مارا بخشش کر دینے پوڑی بچ گرنانک دیو دی پوڑی ہے آپ پے قدرت ساج کہے آپ پے کرے بیچار اپنی قدرت دوارہ جگتنوں بنا کے آپی جیوان دے کھان پین پیرن دی انہوں پالن دی مارن دی سارے حساب کتاب رکھ دا انہوں دے کرمہ دی بچار کر دا ایک کھوٹے کھرے آپ پے پرکھنہار ایک کھوٹے بندے یا ایک کھرے بندے یا بنایے چنگے سارے آپ ہی بنایے نہیں بنایے آپ ہی نے اور انہیں کھوٹے ہیں دے کھرے ہیں دی پرکھ کرنوڑا بھی آپ ہی ہے کھرے کھجانہ پائیا ہے کھوٹے سٹیا ہے باہر وار چنگیاں گرمکھانوں سروپ روپی کھجانے چپا لیندہ ساچکھان چپروان کر لیندہ سنگت چلے آکے ہاتھ ایک کھوٹے ہیں مارمکھانوں اپنے دروازے تو باہر وار سڑ دا ہے پاچ راسی دے گیڑے چپا جندا ہے کھوٹے سچی درگاہ سٹیا ہے کس آگاہ کر رہے پکار جب کھوٹے مارمک سچی درگاہ چھوٹے گئے تا پھر کی دے گئے پکار کرنی جو رب نہیں تھا کھتے جڑے بندے ہیں کھوٹے پکار کرنی جا کے انہوں نے اور تا مہارا ہے کہنے کس نے بخش نہیں نہیں ہوں ساتھ گروہ پچھا پج پا ہے ایہا کرنی سار کہنے ادھا طریقہ سنو دا دے گیڑا پورن ساتھ گروہ پچھے پج کے پہ جانے دوڑ کے پہ جو چرنی کہنے انہوں نے یہ ہی کرنی سریشتہ سارے ناروں یہ ساتھ گروہ کی کرنگے پھر سانو اس کا بہتے کھوٹے ہیں مارا سچے پاس شاہ سانتہ کھوٹے جان کے رب نے اتوشڑ تک جاننے چوں ساتھ گروہ کھوٹے ہوں کھرے کھرے سبت سوار نہار ساتھ گروہ نانک دیو جی گروہ گرانت سیہ جی کی کرنگے کھوٹے ہیں تو کھرے کردن دے پائی کیونکہ گراندہ جڑا اپدیش آہوں انتہ ہے کھرے دے نار سوار نہ باڑا ہے ساتھ گروہ جی سانو کھوٹے ہوں کھرے بنا دے نگے تو اس کرکے مارا سچے پاس شاہ خوٹے ہوں کھرے کرے ایک بار ستھ ریشاہ لگیا چاہوکہ ہاتھ سے اڑا مخاول اللہ بڑا سی مارا جو یہ کچھ نہیں کہنے اندر رنگیاں تین چار چاندی دے رپے یہ لے کہ مارا چارنہوں لہا لہا کے پھر پھڑ کے دیکھے پھر لہا دے پھر مارا ہے کہنے ستھ ریشاہ تو بار بار ہا چارنہوں کھیل آئی ہے نا رپے یہ جے کہنا مارا ایک کھوٹے آئی ہے کہنے فیرسی کی کری ہے کہنا میں تھا دے کہ بانی جی لکھیا ساتھ گروہ کھوٹے ہوں کھرے کرے کہنا میں تھوڑے نار لالا آکے دیکھتا ہے بھی یہ کھوٹے جڑے سٹھیک ہو جان کے مارا ہے ہسکے کہنے اُرے کر لیا چار چاندی دے رپے یہ لے کہ چار سونے دیے موراں دیتی ہیں کہنے لے پھڑے ساتھ گروہ مارا نے پرکھنا نا آلہ ہے پڑے ایسے کر کے مہارا جان جی سنگھ ترے جا رہے جنہوں اپنے سواری تے ہاتھی تے بیٹھے ایک مائی توا لے کے کھڑی آئے کری جاوے توے نو راجے بھال نو وہ کہنے یا مائی توا کر دی پوچھو انہوں کی گا اللہ ماتا کی گا اللہ تو توا ہے کری جان نہیں ہے کہنے میں انہوں جی کسے نے دسیا کہ مہارا جان جی سنگھ پارس دی وٹی یا جے لوہے نمی ہتھلا دے سونا بڑھ جاندہ کہنے سمجھ گیا سمجھ گیا انہوں نے انہیں موراں کڑیاں مائن دیتے ہیں کہنے توے دے مولجنیاں موراں لیالا برابر تولتی ہیں اس وقت اید کر کے سدگر تا پرتاکھوی کھوٹیاں نو آرونیاں پھر دیا نو اپا لوگ کہنے شود دے رہ دس میں پاہشاں نے کرپا کیتی کھنڈے باتے دا عمر شکا کے اپا کھوٹیاں نو خرے بناتا پر اے کھرے اے جے پیڑے مڑ مڑ کے کھوٹے باندے جاندے پھر اے تا ہن سدگر کی کرن جے ہن کبیر سدگر سچا کیا کرے جو شکھا میں چوک اندے ایک نہ لاغے جو بانس بجائی ہے فونک سچی درگ ہے مندیاں گرک ہے پریم پیار جو پیاریاں گرہ نڑ پریم کر دے وہ سچی درگاں ویچے مندے جاندے اتھے جا کے بڑی جت مل دیا بہت پرکار دی سدگر دی کرپا ہندیا ہے گانت تناندی کو کیا کرے جو آپ بخصے کرتار انہاں گرمکان دی گھنٹی کو کی کر سکتا جنہاں کرتار نے آج تک بخشیا ہے آج تک رب نے انہیں بندے بخشے نے انہاں نہیں کوئی گھنٹی نہیں کر سکتا کہنے گھنٹی تن میں تن دا سکتا پر تن میں راہ داستا بھئی جے آپاں کھوٹے ہیں تائیوں سٹے ترتی تھے تے عمر شاک کے گروہ بارے بان کے گروہ نڑ جڑ کے آپاں بھی بانی پڑ کے اوپدیش لائے کے کھوٹے ہیں تو کھرے بان جائیے آپاں جاتاں چلیے کھرے بان کے پھر گروہ دیکھ جاننے چیتا ہے کہ سچ کھنچ پروان ہو جائیے اس طرح مارا سچے پاچھا نے بار ماہ شب تک پاون پویتر اپدیش لی داد آپاں بخشش کیتی ہے پاون پویتر اپدیش نو ہر وقت کماؤں دے رہیے اے اپدیش ہے گروہ دا جی نوزا آپاں سربن کر کے جیڑا آپاں چیزیں قدے بھی نہیں سنیاں کی کہنا دو چار گرمک سٹیک پڑ دے ہونکے قریب ہے کے پر اے چیزیں آپاں قدے بھی نہیں سنیاں وہ گرنانک صاحب نے دستیا آپاں ساریاں تان گرنانک دے جی نے پاون پویتر اپدیش دیتا ہے وہ پویتر اپدیش نو کمائیے تا اپنے جیونو سفلہ کریے واہے گروہ 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 موسیقی